بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا عطا فرمائے دماغ کی صورت میں یہ بات اس کا ٹائٹل ہے مری کپیسٹی آف ہیومن برین ٹھیک ہے امریکن یہ ٹو سن ٹونٹی ٹو میں یہ امریکہ میں چھپا تھا آرٹیکل اس کے مطابق جو انہوں نے بات کی ہے ریسرچ کے بعد وہ کہتے ہیں اس مینشنڈ ان آرٹیکل ان سینٹیفک امریکن دہ میمری کپیسٹی آف ہیومن برین واس تیسٹیفائید تو ہیو ایکوال ٹو پائنٹ فائیو پیٹا بائٹس اور اور آف میمری کپیسٹی یعنی کہ ہماری جو کپیسٹی ہے میمری کی ٹو پائنٹ فائیو پیٹا بائٹس ہے ایک پیٹا بائٹس کا مطلب یہ ہے کہ وان تھاؤزن ٹونٹی ٹو ٹیرہ بائٹس اور ملین گیگا بائٹس سو دہرزی ایوریج ایڈلٹ ہیومن برین کین اکیومیلیٹ ایکوالنٹ آف ٹو پائنٹ فائیو ملین گیگا بائٹس آف میمری اب آپ کو انتظہ ہو گیا ہوگا آج کل ہم ہارڈ ڈسک لینے جاتے ہیں تو بہت چلانگ لگا لیں تو ہمیں تقریباً یہ ٹو ٹیرہ بائٹس کی ملتی ہے جو بہت زیادہ اچھی ہائی کیپیسٹی کی ہوتی ہے تو جب آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ پاک نے ہمیں انسان کو کتنے ٹیرہ بائٹس بلکہ کتنا پیٹا بائٹس کا ذہن میں اطاف فرمایا ہے اب اگر آپ کوئی بھی بچہ یہ سوچے گا کہ میں یاد نہیں کر سکتا میرے ذہن میں یہ چیز نہیں آسکتی تو یہ صرف فلش آئیڈیا ہے اس کو آپ ڈسکارٹ کرنے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی دماغ دیا ہے جو آئنسٹین کو دیا تھا جو دوسروں کو دیا ہے ہاں ان کی پرورش اور ان کے حالات انوائرمنٹ کی وجہ سے ان کی فلورش ہوئے ان کے دماغ فلورش ہوئے بہتر ہوئے آپ لوگوں کی انوائرمنٹ کی وجہ سے آپ کے دماغ جو ہیں زنگ لگنا شروع ہو گئے لیکن ابھی بھی وقت ہے کیونکہ ابھی بھی چوبیس سال کے بعد کہتے ہیں کہ پچیس سال کے ایریا ہے عمر کا اس میں انسان میکسیمم دماغ جو ہے اپنا آپ کا بن چکا ہوتا ہے ابزارب کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے یہ سب سے ہیلدی جو ہے ٹونٹی فائیو یئر کی عمر میں شروع ہو جاتا ہے تو گویا کہ کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اب بھی پڑھنا شروع کریں گے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑا دماغ کتنے بڑے ٹیرابائٹ کا گیگا بائٹ کتنے بڑے گیگا بائٹ کا ہمیں دماغ عطا فرمائے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جب آپ کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے گی بات تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اس کا ایک ٹیرابائٹ بھی اسمال ہی کریں گے بلکہ آپ صرف ایک ہاف ٹیرابائٹ بھی یوز کریں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن میں سو ڈیٹھ سو کتابیں آرام سے آ سکتی ہیں صرف ہاف ٹیرابائٹ یوز کرنے سے شاید میرا خیال اتنا بھی نہیں ہوگا بلکہ اب تو جو بکس ہیں وہ ایک جی بے میں کئی تین تین چا چا بکس آ جاتی ہیں تو اللہ تعالی نے آپ کو جیتنا بڑا دماغ دیا ہے آپ اسے فائدہ اٹھائیں اب یہ جو میرے آج کا لیکچر ہے جس میں میں نے ڈاکٹر سے سائیکلوجس سے اس کے علاوے ایڈوکیشنس سے پیپر سیٹر سے مختلف لوگوں سے میں نے یہ ساری ڈسکس کرنے کے بعد یہ آپ کو میں یہ لیکچر دیا رہا ہوں یہ یاد رکھے گا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کامیابیوں کا ذینے تیہ کرتے جائیں گے تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں اور بیسک چیزیں ہیں شاید آپ کو اس طریقے سے کوئی اور کسی نے آئے تک نہیں آبتایا ہو اچھا اب انسان کا دماغ کم سہن مند رہتا ہے یہ یاد رکھے گا انسان کا دماغ تب سہن مند رہتا ہے جب آپ کا جسم بھی سہن مند ہوگا جسم اور برین کا بہت زیادہ رابطہ ہوتا ہے اگر آپ کا جسم کمزور ہے فیٹی ہے بھاری بھر کم ہیں یا بہت لاغر ہیں تو آپ کا دماغ پر وہ چیزیں اثرات کریں گی اس لئے آپ نے دماغ بھی اپنا بہتر بنانا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اپنی جسمانی ساخت بھی بنانی ہے اب وہ آگے ہم چل کے بتائیں گے کہ کیسے اچھا اس میں اب جب آپ متعلیہ شروع کرتے ہیں یا تیاری شروع کرتے ہیں تیاری صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ بکس پڑھ لیں بکس پکڑی اور پڑھ لیں تیاری یہ نہیں ہے سب سے پہلے تیاری آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ کی گہری نظر ہونے چاہیے ہر چیز پر مشاہدہ آپ کا گہرا ہونا چاہیے فار ایزمپل کہ میں بالپن لینے جاتا ہوں دکان پر تو دکاندار کی کوشش ہوگی کہ جس میں سب سے زیادہ پروفٹ ہے وہ آپ کو بالپن دینے کے خوشی کرے گا آپ کا کیا کام ہے آپ انیلیسز کریں وہاں بیٹھ کے مختلف پین دیکھیں ان کا ورائیٹی دکھائیں آپ اس میں سیلیکٹ کریں چیز آپ کے اندر اتنی پاور ہونے چاہیے کہ آپ اچھی سے اچھی چیز سیلیکٹ کریں کاؤسٹ افیکٹیو بھی ہو اور اس کی پرفارمنس بھی اچھی ہو دکاندار جو مرضی کہتا رہے لیکن آپ کا اپنا انیلیسز ہونا چاہیے آپ نے اپنی اکل کو استعمال کرنا شروع کر دینا ہے یہ مین بات ہے اسی طرح یاد دکھئے کہ نالج جو ہے وہ آپ اردگت گھوم رہا ہوتا ہے آپ نے اس کو کیچ کرنا ہے کیسے کیچ کریں گے وہ آگے چل کے ہم بتائیں گے آپ کو اسی طرح جو بعض کا ایک اٹھا کمیشن میں ایک کانڈیٹ سے پوچھا گیا تھا کہ بھی آپ کے پاس کون سا بالپین ہے آپ کے پاس بالپین ہے اس نے کہا جی ہاں ہے اس نے کہا کون سا ہے تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکا تھا وہ ریجیکٹ ہو گیا تھا ریزن کیا ہے کہ میں جس بچے کو یہ نہیں پتا کہ میرے پاس بالپین ہے اور کون سا مارک میڈیم کا ہے کون سا قوالیٹی کا ہے اس کی کیا قوالیٹیز ہیں اس کی کیا میریٹس ہیں کیا ڈی میریٹس ہیں تو وہ جو سٹوینٹ ہیں وہ آگے چل کے کسی پوسٹ کا اہل نہیں ہوگا اگر آپ بالپین بھی خرید رہے ہیں کوئی چیز بھی خرید رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیئے کہ اس کے میریٹس کیا ہیں ڈی میریٹس کیا ہیں آپ نے کمپیرزن کرنا ہے چیزوں میں یا اپنی ہیبٹ بنا لیں اگر آپ کمپیرزن نہیں کرنے کے عادی ہوں گے تو آپ کے پاس سب سٹینڈرڈ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی یہی چیز کتاب کے بارے میں یہی چیز باقی چیزیں کے بارے میں ہیں اب آپ نے اپنے ذہن کو وسیع کیسے کرنا ہے کیسے آپ نے پڑھنے کا سٹیل کرنا ہے اپنے جسٹ میں ایک اگزامپل دیتا ہوں ایک کپ میں چائے کا پی رہا ہوں جب کپ چائے کا پی رہا ہوں گا تو میں اس کے مطلق کم از کم بیس پچیس قویشن میں فارمٹ کر سکتا ہوں دماغ میں اور صرف میں نہیں کر سکتا آپ بھی کر سکتا ہے یہ یاد رکھے گا اور یہ کوئی ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اب آئے میں بتاتا ہوں کیسے چائے میں پی رہا ہوں تو سب سے پہلے میں یہ سوچوں گا کہ بھی چاہے کہ میں طلب کیوں ہوتی ہے اس میں نکوٹین پھر میں پتا چلے گا نکوٹین ہے کیفین ہے اس میں کیا چیز ہے جو کہ ہماری باڈی کو ڈیمانڈ کر رہی ہے اچھا پتا چل جائے گا فلا فلا چیز ہے فلا فلا انسر ہے اس کے بعد ہم یہ سوچیں گے میں سوال اپنے آپ سے پورٹ کروں گا ریسرچ کے کہ میں یہ باڈی میں جا کے کیا افیکٹ کرتی ہیں پہلے اس کے میں پوزٹیو افیکٹ دیکھوں گا کہ باڈی کو سٹیمولیٹ کرتی ہے میرے برین کو سٹیمولیٹ کرتی ہے بڑھاتی ہے انرجائز کرتی ہے اوکے اس کے بعد میں دیکھوں گا اگر یہ فائدہ ہے تو اس کے کیا نقصان آدمی ہیں طبی طور پر میڈیکلی طور پر اس کا کیا نقصان ہے وہ نقصان کیا ہوگا مجھے پتا چلے گا یہ کیلشیم کو ابزارب نہیں ہونے دیتی ہڈیوں سے کیلشیم نکال دیتی ہیں اور نیوٹرینٹس چندک ہیں جو کہ ایبزارب نہیں ہونے دیتی باڈی میں تو یہ اب مجھے پتا چلا کہ یہ بڑا نقصان ہے اب میرا دماغ آگے جائے گا وہ یہ سوچے گا کہ اگر یہ اس کا نقصان ہے تو کیا نقصان کو ہم منیمائز کیسے کر سکتے ہیں کیا ہم کو ایسی سیچویشن کر سکتے ہیں کہ ہم چائے بھی پی لیں اور نقصان بھی کم سے کم ہو جب دیکھیں گے تو اس کے بعد پھر جب میڈیکلی ہم اس کو سوچیں گے یا پڑھیں گے تو مجھے پتا چلا کہ بھئی یہ ایسا ممکن ہے کہ اگر آپ کھانے کھانے کے آدھے پونے گھنٹے کے بعد چائے پیئیں تو آپ کی اس کا نقصان کم سے کم ہوگا گویا کہ یہ دو چیزیں ہوگی اب ہم آتنے چائے کے اوپر ایگریکلچر کی طرف آ جاتنے ہیں میں یہ سوچوں گا کہ یہ کس ملک میں پیدا ہوتی ہے پاکستان میں پیدا ہوتی ہے اگر پاکستان میں پیدا ہوتی ہے تو کس علاقے میں ہوتی ہے پاکستان میں پیدا نہیں ہوتی تو کس کس ملک میں ہوتی ہے پھر یہاں سے بھی کوئیشن بناؤں گا کہ اچھا سری لنکا سے آتی ہے انڈیا سے آتی ہے پھر میں سوچوں گا کہ سب سے زیادہ بڑا جو کاشت کس ملک میں ہوتی ہے سب سے زیادہ ایکسپورٹ کونسا ملک کرتا ہے کافی چائے اسی ذرہ سب سے زیادہ والیوم میں ایمپورٹ کرنے والا چاہے کونسا ملک ہے اب دیکھیں کتنے کوئیشن ساتھ ساتھ بنھتے جا رہے ہیں اب ہم دیکھیں گے یہ تو ہو گیا ہمارا اور پھر میں یہ دیکھوں گا اگریکلچر وائز اس کے لیے اگر پاکستان میں یہ نہیں چاہے اکتی تو کس کس ملک میں اکتی ہے اور جس ملک میں اکتی ہے کونسا کنڈیشن ہے جس وجہ سے وہاں پیدا ہوتی ہے یہ پاکستان میں پیدا نہیں ہوتی میں دیکھوں گا پھر انسائیکلیو پیڈیا کھولوں گا ویکی پیڈیا پہ چلے جاؤں گا کوئی چیز دیکھوں گا اور پھر دیکھوں گا کہ کیا کیا چیزیں اس کی کلٹیویشن کے لیے ضروری ہے کوئنسا ویدر ضروری ہے کونسی چیزیں ہیں جسے پیدا ہوتی ہیں اچھا اب آ جائیں واپس ایکانومی کے اوپر آ جاتے ہیں ایکانومی پاکستان کے اوپر ہم آ جاتے ہیں اگر ہم اس چائے کو ایپورٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر کتنا فورن ایک چینڈ خرج کرتے ہیں اگر ہم فورن ایک چینڈ اتنا خرچ کرتے ہیں اس کے علاوہ اور کونکہ سے موالک ہے جو کہ اس کے اوپر اتنا زیادہ فورن ایکسینج کرتے ہیں ہم کمپیرزن بھی میں دیکھ رہوں گا اب آپ یہ اسی طرح اور کئی باتیں ہیں جو چاہے کے اوپر میں بات کوئیسن بنا سکتا ہوں اور صرف میں نہیں بنا سکتا آپ بھی بنا سکتے ہیں بنائیں گے کیسے بنائیں گے آپ کہیں گے ہمارے پاس تو سورسز ہی نہیں ہیں ہم کہاں سے یہ سکتے ہیں سمپل بات ہے آپ ہر ایک کے پاس انڈرویڈ موبائل ہے موبائل پہ آپ ویکی پیٹیا کھولیں گوگل کریں آپ کو ہر چیز کا جواب مل جائے گا جب آپ ایک سے دوسری دوسری تیسی تیسے چوتھی چیز پہ جاتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے تو آپ کے ایسا ایسا ساری سینسز ڈویلپ ہوتے جائیں گے آپ کی انفرمیشن بڑھتی جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کونفیڈنس لیول بھی ہائی ہوتا جائے گا اچھا جی اسی طرح ایک اور مثال میں دیتا ہوں کہ ہم نارملی رزانہ سنتے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور جو رپیہ کی قیمت ہے وہ کم ہوتے جا رہی ہے اب ایسے پاکستانی ایسے سٹوینڈ ایسے کینڈیٹ مجھے میں اس کے اوپر دیکھوں گا کہ ڈالر کیا چیز ہے یہ سٹوینڈ کیوں ہوتی ہے یہ کیا 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 وجہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں یہ ڈالر چل رہا ہے ہم یہ نہیں کبھی آپ نے سنوا گا ین کے مقابلے میں قیمت پاکستان رپیہ کی گر گئی یا بنگلہ دیشی ٹکے کی مطابق ہے ہم جب بھی کریں گے ڈالر کی مطابق کریں گے بات کہ ڈالر بڑھ گیا ہے ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے تو اس سے ہم یہ دیکھیں گے اس کے علاوہ پھر جب ہم یہ دیکھیں گے کہ بھی رپیہ کی قیمت کیوں کم ہوتی هنگ اپیہ کی ہے اس کو کیسے رکا جا سکتا ہے اس کے ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں اور کوئی موالا کی ہے جن کو یہ پربلیوں کا سامر کرنا پڑتا ہے انفلیشن ہے انفلیشن کیا ہے انفلیشن سے ہیں کیسے بچ سکتے ہیں جب ڈالر کی قیمت ضرورت ہی ہیں ہمارے پر کیا کیا جا ہرتے ہم ایک evident عام Just umin ک roupھ Community اور ہم عام آدمی جو ہیں اس کے پر Quinn Games آپ نے دیکھیں ہم عام آدمی ہیں ہمیں ان سب چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے اور آپ جو سٹوئنٹ ہیں کینڈیڈیٹس ہیں تو آپ کی تو ٹپس پر یہ چیزیں ہونے چاہیے یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک دن میں آ جائیں گی آپ شروع کریں سٹارٹ کریں اللہ کا نام لے کہ انشاءاللہ اللہ یہ اب دو تین چار مہینہ میں آپ کو ساری چیزیں آپ کی ٹپس پر آ جائیں گی آپ اسی طرح مجھے فالو کرتے رہیں اور اس کو دیکھتے رہیں اچھا ایک اور جو طریقہ ہے آپ کی میموری شارپ کرنے کا بہت اچھا خوبصورہ طریقہ بتاتا ہوں میں جو کہ شاید آپ کو کنونشنل طریقہ نہیں ہے لیکن زبردست طریقہ ہے آپ اکثر جو فلموں کے شوقین ہیں کوئی کسی کسی جاسوسی فلم دیکھ رہا ہوگا کوئی کسی 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 کی ہوگا ایٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ ہمارے فلموں کے شوقین ہیں یا ڈراموں کے ہیں آپ وہ فلم میں دیکھیں وہ ڈرام میں دیکھیں جن کے آگے انگلیش سب ٹائٹل چل رہے ہیں ان کے ڈائل آگ بھی سنتے رہے ان کے سب ٹائٹل بھی دیکھتے رہے اس سے کیا ہوگا کوئی آپ کو مائنڈ ہو جائے گا ایک دم آپ کا ریفلیکسز تیز ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کو انگلیش آنا شروع ہو جائے گی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آنا چیز ہو جائے گی اور کچھ حرصہ بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی انگلیش بھی امپروو ہو جائے گی اور آپ کی ریفلیکسز ہیں سینسز ہیں وہ بھی تیز ہو جائے گی چھوڑ چھوڑی چیزیں ہیں یہ آپ کریں انشاءاللہ اللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا پھر اچھا اب آ جاتے ہیں کہ یاد اپنے کیسے چیز کرنی ہے جو نیکس ممارا پوائنٹ ہے ایک چیز دیکھیں آپ کے سامنے چیزیں آتی رہتے ہیں آتی رہتے ہیں چلتی رہتے ہیں آپ روزانہ سڑک سے گزرتے ہیں کئی گاڑیاں دیکھتے ہیں لیکن آپ کو کوئی چیز یاد نہیں رہتی لیکن جب آپ اپنی کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کو یاد کرنا پڑھتے ہیں کیا فرق ہے ان میں اس میں آ لیکن وہ بھی آپ نے چیز دیکھی یہ بھی چیز دیکھی ہے لیکن فرق میں کیا ہے فرق یہ ہے اس میں یاد رکھے گا کہ فرس ٹائم آپ جو چیزیں دیکھتے ہیں آپ صرف اس کو اپنے میموری میں آپ کی جاتا ہے لیکن ری اس کو پختہ نہیں ہوتا پختہ نہیں آتی ایک چیز کو آپ دو تین مرتفعہ دیکھ لیں گے ایک گاڑی کو مسلسل دو تین مرتفعہ آگے پچھے جاتے ہوئے اپنے دیکھیں گے تو وہ آپ کو یاد ہو جائے گی اسی حیثہ جب چیز آپ پڑھتے ہیں آپ نے ایسے پڑھنا ہے کہ آپ نے ایک چیز پڑھی اس کو آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے نمبر ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ تقریباً ہر پنتالیس منٹ کا سیشن بنائے اپنا پڑھنے کا فورٹی فائی منٹ کا فورٹی منٹ میں آپ چیز ختم کرنے پڑھنے جو بھی چیزیں پڑھیں ہیں آپ نے فورٹی منٹ میں پڑھنے ہیں پانچ منٹ آپ نے دوبارہ جب باقی آپ کے پاس بچے ہیں اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے ان کو ریوین کرنے ہیں ذہن میں آپ نے دھرانا ہے کہ کیا کہ چیزیں پڑھیں ہیں آپ دیکھیں گے جب آپ دھرائیں گے اس کے بعد آپ کی رینفورسمنٹ ہو جائے گی یعنی جو چیز پہلے پڑھ رہی ہے وہ آپ کی ذہن میں پختہ ہو جائے گی فورٹی فائی منٹ کا آپ سیشن کرنا ہے اس کے بعد پندرہ منٹ آپ نے آرام کرنا ہے آرام کرنے میں آپ چھڑ چھڑی ملوی ضرور دو سے بات کر سکتے ہیں بہن بھائیوں سے بات کر سکتے ہیں چائے پی سکتے ہیں جو آپ کا دل کریں لیکن وہ چیز جو آپ کو ریلیکس کریں اس کے بعد پھر آپ نے ایک گھنڈے بعد دوبارہ بیٹھ کرنا ہے جب آپ دوبارہ بیٹھیں گے تو آپ کے دوبارہ یاد کیجئے گیا کہ آپ نے پچھلے فورٹی فائی منٹس میں کیا پڑھاتا اس کے بعد پھر آپ نے چیزیں آگے شروع کرنی ہیں اب یہ جو فورٹی فائی منٹس کا آپ نے بکھا یہ بیج بنانا ہے اپنا اسی کا مطابق آپ نے چلنا ہے پندرہ منٹ آرام کریں اچھا اس میں ایک اور چیز جار کے جب آپ فورٹی فائی منٹس بیٹھے رہیں گے اس کے بعد آپ کوشی کریں جو آپ کے پاس پندرہ منٹ آپ کے پاس موجود ہیں اس میں آپ تھوڑا سا جسمانی طور پر آپ کے اپنے مومنٹ رکھیں اسے کیا ہوگا آپ کی باڈی جو ہے وہ اچھی ہونے شروع ہو جائے گی ایک مین جو چیز پرابلم ہوتی ہے جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس مقت اس وقت ذہن میں یا برین میں سب جو اس کا اندھن ہے وہ ہے گلوکوز اکثر اوقات آپ دیکھیں گے آپ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو بھوک لگنا شروع ہو جائے گی فوراں ریزن یہ ہے کہ خوراک تو آپ کے جسم میں موجود ہے سب کچھ ہے لیکن دماغ نے گلوکوز یوز کر لی ہے برن کر لی ہے گلوکوز کی ہوگی کمی آپ کو فیلو اور بھوک لگی ہے حالانکہ بھوک نہیں لگی ہوتی لیکن آپ کی ڈیفیجنسی ہو جاتی ہے گلوکوز کی جس کو آپ بھوک سمجھتے ہیں اور آپ زیادہ کھانا شروع ہو جاتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ آپ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد کوئی ٹروفی کھا لیں کوئی میٹھی چیز لیکن زیادہ مقدار میں میٹھا نہیں دینا کوشی کریں گھڑ والی چیزیں ہو چینی سے ایوائٹ کریں بوتل سے ایوائٹ کریں سموکنگ بوتل الکوہل یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے دماغ کو ہمیشہ کمزور بناتی ہیں اور یہ سینٹیفکلی پرووڈ ہے یہ میں اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا تو یہ ہیبٹ سے آپ بچیں آپ کا ذہن زیادہ اچھا ہوتا شروع ہو جائے گا تو گویا کہ آپ نے ساتھ ساتھ تھوڑے گلوکوز کی بھی مقدار لینے گا گوڑ کی صورت میں جوسیس کی صورت میں کوئی پھل کھا لیا کیلہ کھا لیا لیکن لیمٹیڈ کوئنٹیٹی میں یہ نہ ہو کہ آپ اتنی زیادہ چیزیں کھاتے جا رہے ہیں کہ آپ بلکی ہوتے جا رہے ہیں اب نورملی کتنا ٹائم آپ کو دینا چاہیے ٹوٹل پر ڈے پر ڈے آپ نے یہ لازمی ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے آٹھ گھنٹے کے نینز ضرور لینے آٹھ گھنٹے ضرور سونا ہے اور کوشی کریں کہ کنٹینیوزلی سوئے یہ نہیں ہے دو گھنٹے تین گھنٹے سو لیا پھر تین گھنٹے سو لیا پھر نو ایسے نہیں کرتے آپ نے کنسیکٹیو کٹینیوزلی آٹھ گھنٹے کی نہیں لینی ہے سات گھنٹے کی چھے گھنٹے کم از کم سات آٹھ سات آٹھ گھنٹے آپ نے سونا ہے کیونکہ جب آپ کا جسم سو رہے ہوں گے اس وقت آپ کی باڈی فارم ہو رہی ہوتی ہے ریپیر ہو رہی ہوتی ہے آپ کے دماغ ریپیر ہو رہا ہوتا ہے آپ کی انرجی بڑھ رہی ہوتی ہے اچھا اس میں ایک اور چیز یاد رکھنے کی ہے وہاں پاور نیپ پاور نیپ یعنی کہ اگر آپ بہت زیادہ تھک گئے ہیں چھے گھنٹے سات گھنٹے آپ پڑھے ہیں یا چار گھنٹے پڑھے ہیں تو ایک لمبہ وقفہ سونے کا یا جس کو ہلکی ملتہ ہے آدھے گھنٹے کے لئے آپ سو لیں وہ آپ کے لئے کافی بینفیشل ثابت ہو گا اس کے علاوہ ایک اور چیز یاد رکھنے آپ نے کہ آپ نے بہت زیادہ نہیں سونا کیونکہ جو بہت زیادہ لوگ سوتے ہیں وہ ہمیشہ ذہنی طور پر سست ہو جاتے ہیں جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی اس لیے نیند جو ہے سات آٹھ سات آٹھ گھنٹے کی آپ نے ٹوٹل لے نہیں ہے اسے زیادہ بھی نہیں اسے کم بھی نہیں اس کے علاوہ جو ایک اور چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ کس کو پڑھانا شروع کر دیں گے کسی کے ساتھ بات شروع کر دیں گے تو آپ کے لئے یہ بھی میتھڈ اچھا رہے گا گروپ آپ بنائیں گروپ میں ایک دوسرے سے پوچھیں سمجھیں ایک دوسرے کو سمجھائیں تو یہ جو چیزیں جب آپ دوسرے کو بتائیں گے تو آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے آ جائیں گی اسی کے علاوہ آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ آرڈیو ویجل کے ساتھ زیادہ اچھے کمفرٹ فیل کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ نے نقشہ دیکھنا ہے تو آپ فرنس پہ جا کے دیکھیں کوئی چیز آ رہی ہے اس کے اوپر دیکھیں تصویریں دیکھیں آپ ریلیونٹ سبجیکٹی اس کے علاوہ ایک بہت جو لفظ ہے نیو مینک ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ایک کسی لفظ کا کوئی سنٹیس منا لیں اور اس کو یاد کریں جیسے اگر آپ کو یاد نہیں ہو رہے کہ سٹارز جو ہے گلیکسی جو ہماری ہے سوری تو تو پھر آپ اس کو کیا کریں گے کہ ایک فکرہ جیسے آپ نے بنا لیا مائی ویری ایڈوکیٹڈ مدر جس شوٹ اس دن نائن پلینٹس اس میں مائی مینز مارس ویری وینس ایڈوکیٹر سے ای ایمین ارث اسی طرح ایم فور مدر یعنی کہ آپ ایک ایک اس طرح چیزیں یاد کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو امپورڈنٹ پوائنٹ ہے کہ آپ جب بھی کوئی چیز دیکھیں کریں اس کو اگر آپ نے دیکھنی ہے جیوغرافی دیکھنی ہے تو جیوغرافی جا کے آپ فوراں جا کے مائپ پر دیکھیں اسی طرح اگر آپ نے کلچر دیکھنا ہے کسی کا ہسٹری دیکھنی ہے آپ فوراں جا کے اس کو اپنی موبائل پر دیکھ سکتے ہیں ہیں اب یہ ساری جو چیزیں ہیں اس میں ایک اور جو اگر آپ ایک چیز ایڈ کر لیں پانچ ٹائم کی نماز وہ سب سے زیادہ بینیفیشل ہوگی کیوں آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے آپ کی باڈی مومنٹ ہوں گی آپ کی آپ کو جسمانی بھی آپ کی ضروریات پوری ہوتی جائیں گی اور ساتھ ساتھ آپ کی روحانی ضرورت بھی پوری ہوگی اور ظاہر جو جب جب اللہ پا کے آگے جا کے آپ مانگیں گے آپ کو کامیابی کے لئے دعا کریں گے تو اسے آپ کی یقیناً اللہ تعالی سنے گا اور آپ کی چیزیں مرادیں پوری ہونیں یہ یاد رکھے گا اکثر کعدہ ہم کہتے ہیں دوسرے کو چلتے پھرتے کو یا میرے لئے دعا کرو یہ یاد رکھے گا اگر بیمار آپ ہوئے ہیں تو دعائی آپ نے کھانی ہے دوسری نے نہیں کھانی اس لئے دعا جب تک آپ خود اللہ کے آگے نہیں جھکے دعا مانگیں گے آپ کو کچھ نہیں ملے گا دوسرے جتنے مرضی دعائیں کرتے رہے ایک چیز یہ بہت اہم ہے اسی طرح یہ اللہ تعالی نے ہمیں بہت بڑی بلیسنگ دی ہے نماز کی صورت میں جب ہم پانچ ٹائم مسجد میں جاتے ہیں تو ہماری جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پیدل چلنے کی پرڈے وہ ہماری پوری ہو جاتی ہے تو یہ چند ایک ٹپس سب سے زیادہ رینفورسمنٹ کا آپ نے ذہن رکھنا ہے کہ آپ نے بار بار چیزیں دھوراتے رہنا ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات جو آہ کلوزنگ میں ریمارکس دیتا ہوں کہ آپ نے چیزیں رٹا نہیں لگانی آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے سمجھ کے پڑھنا ہے سمجھ کے پڑھنا ہے یہ چیز یاد کی ہے جو چیز ہے آپ سمجھیں گے پھر پڑھیں گے اچھا ساتھ ساتھ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ میں نیکس میں جو سبجیکٹ وائز جو چیزیں ہیں وہ میں بتاؤں گا کہ کس سبجیکٹ کی کس طرح آپ نے تیاری کرنی ہے پاکستان کی کمپیوٹر سائنس کی اس طرح جتنے چیزیں ہیں وہ نیکس میرے ویڈیو میں آپ کو ملیں گی تو یہ چیزیں کیونکہ میں بار بار زیادہ اس لیے سیشن کر رہا ہوں کہ ہر چیز کا آپ ساتھ ساتھ آپ کو ویڈیو ملتے رہے آپ چند دن اس کے اوپر عمل کریں اس کے بعد آپ کو دوسری ویڈیو مل جائے گی تاکہ آپ مزید اس سے چلتے رہیں ساتھ ساتھ جو میرے کینڈیٹس ہیں سٹوینٹس ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ کتابیں کونسی ہونے چاہیے کس سبجیکٹ کیلئی کونسی ہونے چاہیے مین تو چیزیں آپ کو پہلا پتائی ہوئی ہے کہ پی پی ایس سی موڈل پیپر ایف پی ایس سی موڈل پیپر یہ دونوں یہ اپنے لینے ہے اس کے بعد جو ہے کتابیں انشاءاللہ تعالی میں آپ کو عمد قریب اپلوڈ کر دوں گا کتابیں ہوگا ٹائٹل تاکہ آپ کو آسانی رہے آپ کتابیں حاصل کر کے اسے پڑھنا شروع کر دیں اس کے علاوہ جو آپ کوئیشن دیا کریں گے مجھے مجھ سے پوچھا کریں گے سیریس ہوں گے امپورٹنٹ ہوں گے میں ویکلی آکے اس کو جواب آپ کو دیا کروں گا تاکہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہوتی جات رہے ہیں فی الحال جو ہے اتنا ہی کافی ہے آپ کے لیے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اگلی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے ہمیں بیل آئیکن پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے علاوہ سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ کو نیکس ویڈیوز ملتے رہیں اور اپنے کمنٹس ضرور دیجئے گا ہیلڈی کمنٹس ہوں اگر آپ کو کسی چیز میں محسوس ہو رہی ہے کمی محسوس ہو رہی ہے تو آپ وہ بھی ضرور بتائیے گا تاکہ آئندہ ویڈیو میں وہ چیزیں آپ تک آپ کا مسئلہ سولو ہو سکے فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ